اسلام علیکم کیا حال ہے فرنڈز میتھے سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو میرا گارڈنیچا چینل پر خوش آمدی دیکھیں فرنڈز یہ وہ پلانٹس ہیں جو بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے ایک بار لگاؤ اور کئی بار کئی پلانٹ آپ کے گھر میں بن جاتے ہیں بلکل آسانی سے آپ کا گارڈن بھر جاتا ہے ان پلانٹ سے آج میں وہ آپ پلانٹ آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہے یہ ٹرٹل وائن یہ اتنی آسان ہے گرو کرنی بہت ہی زیادہ یہ ایک طرح سے بلے بن جاتی ہیں پتلی پتلی سے لمبیلیں بھی اور بہت جلدی پورٹ بھر لیتی ہیں اور یہ جو ہے آلمینیم کا پلانٹ اس کی بھی کٹنگ چھوٹی سے لے کر آپ کسی بھی سوائل میں لگائیں تو بہت اچھی گرو ہوتی ہے اور دوسرے نمبر میں یہ ونڈرنگ چو یہ بھی آپ کا گھر بھر جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ ایک بار اس کو لگائیں گے تو آپ بھی گھر بھی خود بخود گرو ہو جائے گی کیسے کہ جہاں بھی اس کا پتہ کسی بھی اور ساتھ والے پورٹ میں ٹچ کرے گا تو بس وہی سے وہ اپنی روٹنگ سٹارٹ کر لیتا ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں کتنا زیادہ بھر چکا ہے حالانکہ چھوٹی سے میں نے کٹنگز لگائی تھی تو یہ بھی ہنگنگ پورٹ بہت اچھا بنتا ہے ونڈرنگ چو کا بھی اور لگانا بھی اس کو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہ آئی ریزن کا پلانٹ اس کی تو آپ بس ایک لمبی ہو اور پرانچ تو بس اس کو اوپر سے کٹ لیتنا اور ساتھ ہی اس کو اسی گملے میں آپ بے شک آپ گرو کر دیں تو اس کی بھی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے صرف ایک دو دن آپ کو لگے گا جیسے کہ اس کے پتے تھوڑی سی نرم ہو گئے ہیں بس پھر بعد میں اس کی سٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے سنگونیم کا پلانٹ یہ پنک سنگونیم ہے تو یہ دیکھیں اس کی روٹنگ تو جگہ جگہ سے خود بخود نکلی ہوتی ہے تو آپ یہاں سے ایک برانچ لیں اور اس کو کسی بھی سوائل میں لگا دیں تو یہ بھی بہت اچھی گرو ہو جاتی ہے اور یہ ہے کولیس کولیس کی تو ہر وقت آپ کو کٹنگ اپنے گارڈن میں لگاتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ کچھ عرصے کے بعد پلانٹ مر جاتا ہے تو اس کی کٹنگ اگر آپ لگاتے رہیں گے اپنے گارڈن میں تو بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ والا بھی اور یہ صدا بہار ہے یہ اس کی بھی کٹنگ لگ جاتی ہے لیکن میں ہمیشہ اس کو سیڑ سے گرو کرتی ہوں تو آپ اس کو ہمیشہ سے سیڑ سے گرو کیا کریں بہت جلدی لگتی ہے صدا بہار تو ہے ویسے بھی مشہور ہے اس بارے میں کہ بہت جلدی اور ایزی لگتا ہے اور یہ ہے جیٹ کا پلانٹ جیٹ کے پلانٹ بھی لگانے بہت آسان ہے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے بہت آرام سے اتنی سے آپ کٹنگ نے اس کی دو انچ کی یہ تین انچ کی نیچے کی لیوز ہٹا لے اور کوکوپیڈ میں آپ اس کو لگا دیں کوکوپیڈ میں جیٹ پلانٹ بہت اچھا گرو کرتا ہے اور یہ فل دھوپ میں رکھنے والا پلانٹ ہے فل دھوپ میں اگر آپ اس رکھیں گے تو بہت اچھا گرو کرتا ہے اور یہ ہے ایک پلانٹ یہ سپیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ بھی بہت اچھا گروہ کرتا ہے اگر آپ اس کو ایک بار لگائیں تو اس کو بھی آپ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر رینرز آتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے سپائیڈر پلانٹ کے بیبیز ہوتے ہیں اور یہ ہے کلنچو کلنچو کے بھی آپ کٹنگ لگائیں اتنی سی صرف تو آپ کے گھر گروہ کر جائے گی اور یہ بھی بہت جلدی گروہ ہوتا ہے اس کی بھی کٹنگ 100% لگ جاتی ہے تو یہ سارے پلانٹس وہ ہیں جو ایک بار آپ اپنے گھر میں لگائیں تو آپ ہزاروں پلانٹس سے بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے سپائیڈر پلانٹ کے بیبیز ان کے نیچے ان کی روٹنگز آئی ہوتی ہیں ہمیشہ اکثر اس کو بس اس طرح آپ اس سوائل کے اوپر لگائیں اور یہ گروہ جاتے ہیں اور آپ سپائیڈر پلانٹ کو ہمیشہ اس طرح کی بوٹلز میں گروہ کریں جو لمبائی میں ہوں یعنی گہرائی میں ہوں تاکہ ان کی اچھی سی جڑے ان کے در گروہ کریں اور اوپر سے اچھی ہیلپ بنیں اور یہ دیکھاتی ہوں میں آپ کو کہ میرے کچھ پلانٹس جو ہیں سپائیڈر پلانٹ کے وہ بہت اچھی گروہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بوٹل میں میں نے ہی گروہ کیا ہوا ہے اور اس بوٹل میں گروہ کرنے کی وجہ سے ہی وہ بہت اچھی بیبیز اور یہ والے رنرز دیتے ہیں تو ہمیشہ آپ بوٹلز میں لگائیں سپائیڈر پلانٹ کو یہ دیکھیں یہ ہے وہ میرا بہت اچھا پلانٹ جو بہت اچھی گروہ کر رہا ہے کیونکہ وہ والے میں نے ابھی نیو لگائے ہیں یہ میرا پرانا ہے تھوڑا سا پلانٹ تو دیکھیں کتنی اچھی گروہ کر رہا ہے اور اس کے اندر اس کی لمبی لمبی موٹی موٹی سی جڑے ہوتی ہیں جن کو جگہ چاہیے ہوتی ہے پھیلنے کے لیے تو یہ بوٹلز اس کے لیے بہت اچھی رہتی دیکھیں کس طرح بھاری ہوئی ہے یہ پوری ان کی روٹنگ سے تو اتنی گہرائی میں جب آپ لگاتے ہیں یہ سپائیڈر پلانٹ تو بہت ہی اچھی اور ہیلتی گروہ کرتا ہے یہ والا سپائیڈر پلانٹ اور یہ نیازبو کا پلانٹ یہ بھی آپ کے گھر جب لگ جائے گا ایک بار تو پھر کبھی آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا اور آپ اس کے بھی دھیروں پلانٹ پناہ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کٹنگ سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور بیچ سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اتنی سے آپ اس کی کٹنگ لے کر آپ کسی بھی سوائل میں یا اسی گملے میں آپ دوبارہ اس کو لگا دیں تو بہت آسانی سے نیازبو کا پلانٹ بھی لگ جاتا ہے اور سیٹ سے بھی بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہ والا پلانٹ تو یہ بھی آپ کا گھر بھر جاتا ہے جب آپ ایک بار لگائیں بے شک آپ اس کے پلانٹ بنائیں اور لوگوں کو گفٹ کریں اور یہ دیکھیں یہ ہے سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ بھی بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ بھی پرمنٹ بلانٹ ہے اس کو آپ کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ آپ پانی میں لگا کے بھی اس کی روٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں تو ہمیشہ اس کی بس اوپر سے تھوڑی سی برانچ لیتی ہوں اور اس طرح اسی سوائل میں لگا دیتی ہوں اوپر سے آپ اس کی تین نیچ کی برانچ کٹے اور اس کو اسی سوائل میں آپ لگا دیں تو وہی سے وہ روٹنگ سٹارٹ کر لیتی ہے اور نیو نیو پبز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے میں نے سنیک پلانٹ اسی طرح لگائے ہوئے ہیں اوپر سے شاخ کاٹ کے تو میں وہ ہی اندر لگا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں چھوٹا سا جو بیبیز ہے اسی کے ساتھ نکلا ہوا ہے تو اس طرح یہ سنیک پلانٹ بھی بہت جلدی بڑھنے والا اور بھرنے والا پلانٹ ہے اور باقی یہ جو منی پلانٹ ہاں ہمارے گھر کا ماشاءاللہ فیورٹ پلانٹ ہے ہر کسی کے گھر کا یہ فیورٹ پلانٹ ہوتا ہے تو بہت ایزی ٹوگرو پلانٹ ہوتا ہے اس کو پتے کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ ہر پتے کے ساتھ جو یہ روٹ ہوتی ہے یہاں سے کاٹ لیں اور پتے کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور آپ برانچ بھی اس کی لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پانی میں رکھتے ہیں کسی بوٹل میں ڈال کے رکھتے ہیں تو پندرہ دن میں اس کے اندر روٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی پورٹ میں ہنگنگ پورٹ میں کسی بھی انڈور پلانٹ میں یعنی پورٹ میں کسی بھی جگہ پر آپ پھر اس کو کسی سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہے پرپل ہارڈ پرپل ہارڈ بھی بہت ایزی تو گرو پلانٹ ہے اس کی بھی ایک بار کٹنگ آپ کہیں سے لا کر لگائیں تو آپ کے گھر میں دھیروں پلانٹ بن جائیں گے اور یہ وہ پلانٹ ہے اتنے آسانی سے گرو ہونے والے کہ اگر ان پلانٹس کی کٹنگز کوئی بچہ بھی لگاتا ہے اپنے ہاتھ سے تو بھی گرو ہوجاتی ہے اور اگر آپ اپنے گھر میں بھرنا چاہتے ہیں پلانٹس بہت زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ان سب پلانٹس کی کٹنگز لگائیں اور ان پلانٹس کو اپنے گارڈن میں لے کر آئیں تو آپ کوئی گھر بھر جائے گا ان پلانٹس سے بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ کٹنگ لگانے کے بعد ایک دن ایک ہفتہ تقریباً اس کو آپ شیڈ ایڈیا میں رکھا کریں شیڈ ایڈیا میں تاکہ ڈائریکٹرز پر سن لائٹ نہ ہو دھوپ نہ پڑے اور پانی ایک بار دینے کے بعد دو تی دن پانی نہ دیں ہلکے ہاتھ سے پانی دیں تیزی سے پانی بھی نہ دیں اور ان کو کسی شیڈ ایڈیا میں رکھیں تو پھر آپ کی کٹنگ ہنڈر پرسنٹ لگے گی اور آپ ان کو ہمیشہ ایسی جگہ رکھیں جہاں بڑے پلانٹ ہو تو ان کے سائے میں یا ان کے اندر درمیان میں جگہ جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کٹنگز لگا کے رکھتے کریں تو بہت اچھی کٹنگ گرو ہوتی ہے تو ٹھیک ہے فرینز اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا میرے جانے کو لائک لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویٹیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ